پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اقراب اسمی ربک اللہ خلق میں واقعی کی طرف نہیں جاؤں گا صرف اشارہ دے کر کیونکہ آپ کو یہ بہت ممکن ہے کہ پتہ ہوگا پہلی وحی کا نزول ہوا ہے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم پر ان کا پورا وجود پسینے ہو جاتا اور کاپنے لگتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کاپتے ہوئے گھر آتے ہیں اور اپنی پیاری زوجہ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس زوجہ ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجت القبرہ سے کہتے ہیں زمی لونی زمی لونی مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ اور پھر وہ کمبل اڑھاتی ہے اب یہاں پہنچ کر کے تھوڑا سا اگر میں وضاحت نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ ظلم ہوگا صیرت کے اس باپ پر یہاں پہنچ کر علماء کے دو گروپ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے کچھ کہتے ہیں حضرت حضور علیہ السلام جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے اس لئے وہ کانپنے لگے اور پسینے پسینے ہو گئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑھاؤ اور صیرت کی کئی کتابوں کے اندر بھی یہ بات آئی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کا اپنا ذوکھ ہے اور محقق کو ہر بندے کو حق ہے کہ وہ علم کی روشنی میں تحقیق کرے کیونکہ اسلام پر تو سب ہی کہا کہا لیکن بس بات اتنی ہے محقق کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق تعصب کی رنگ میں رنگ کر کرنے کی بجائے عشق کے رنگ میں رنگ کر کرنے کی بجائے یہ جو بات کہی گئے کہ جبریل کو دیکھ کے پسینے پسینے ہو گئے یا جبریل کو دیکھ کر کے کانپنے لگے یہ بات مجھے صحیح نظر نہیں آتی اور میں اپنی دلیل پیش کر دوں آپ کے سامنے کسی کو کوشنے سے اچھا ہے کہ اور آپ خود لوگ سمجھ دار ہے پڑے لکھیں آپ کو سمجھ دیا کہ بات کیا ہے اگر جبریل پہلی مرتبہ دکھے تھے تو جبریل کو دیکھ کے ڈرنا سمجھ میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تو جبریل کو کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے بلکہ جب پہلی مرتبہ دیکھے تو مسکور آ رہے تھے اس لیے کہ واقعہ شق صدر واقعہ شق صدر یعنی حضور علیہ السلام کے سینے کو چھرنے کا واقعہ چار مرتبہ ہوا اور جو پہلی مرتبہ ہوا وہ حلیمہ سادیہ کے گھر پر ہوا جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر صرف چار سال کی تھی چار سال کی عمر میں جب آپ حلیمہ سادیہ کی بکریاں لے کر کے جنگل میں گئے تو وہاں پر آپ کی جو دودھ شریک بہنتی رضائی بہنتی جن کا نام شائمہ تھا یہ شائمہ دوڑتی ہوئی آئی یا پھر آپ کے جو بھائی تھے جناب حارس ابن عبداللہ یہ ان کے ہم عمر تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمارے عربی اور احجازی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تو حلیمہ اور ان کے شہر دوڑتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور مسکرہ رہے تھے کوئی حضور علیہ السلام پہ پسینہ نہیں تھا خوف نہیں تھا ڈر نہیں تھا حضور مسکرہ رہے تھے حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تو کہاں دو لوگ آئے تھے میرا سینہ چیرا اور میرا دل نکالا اور دل کو انہوں نے دھویا اور دھونے کے بعد کچھ نور ڈالا اور اس کے بعد پھر میرے سینے میں رکھ کر کے سل دیا وہ سینے پہ سلنے کے نشان تھے وہ دو کون لوگ تھے وہ جبریل اور مکائل تھے ارے جب چار سال میں جبریل کو دیکھ کے نہیں ڈر رہے ہیں نہیں گھبرا رہے ہیں تو چالیس سال کے انہوں نے کئیسے گھبرا سکتے ہیں یہ بھی تو بات ہے وہ سینہ چیرنے والا کون تھا تو جبریل تھے اور حضور کی عمرہ کتنی تھی چار سال میں جب پسینہ پسینہ نہیں ہوئے وہ چالیس سال میں کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر وہ بھی سینہ چیر کر گئے تھے وہ سینہ چیر کر کے گئے تھے تو ایک تو بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے ایک آسان سی بات حضور علیہ السلام نے جب میراج میں اللہ کا دیدار کیا تو پہلی مرتبہ کیا یہ اس سے پہلے کبھی کر چکے تھے عالمِ بیداری میں تو پہلی مرتبہ کیا نا جب میراج پر گئے تھے تو جب اللہ کو دیکھ کے پسینے پسینے نہیں ہوتے جب اللہ کو دیکھ کر کے بدن پر گھبرات نہیں آتی تو جبریل کو دیکھ کے کیسے آتی جو خدا کو دیکھ کر پسینے پسینے نہ ہو جو خدا کو دیکھ کے گھبرات کا شکار نہ ہو قرآن تو یہ کہتا ہے مَا زَاگَ الْبَسَرُوا مَا تَگَا مَا قَزَبَ الْفُوَادُ مَارَا کہ جب وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے تو ٹک ٹکی بان کر کے دیکھ رہے تھے جو گھبراتا وہ ٹک ٹکی بان کر کیسے دیکھ سکتے جبریل کون ہے جبریل تو ان کے خادم ہے جو اللہ کو دیکھ کر نہ گھبرایا وہ خادم کو دیکھ کے کیسے گھبرا سکتا ہے اب بات یہ پیدا ہوگی کہ حضور پھر گھبرائے کیوں تھے یہ تو ہے نا حدیث میں کہ ان پہ کپ کپ ہی تاریلی یہ نہیں ہے کہ کیوں تاریلی اب جو حدیث میں بات نہیں آتی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے عالم اپنی مرضی سے اپنے تیاس سے اپنی تحقیق سے پیش کرتا ہے کہ کیوں گھبرائے کب کبھی کیوں تاریلی ہو گئی اور کسی نے کہا جبریل کو دیکھ کر کے ہم نے کہا کہ ہم خدا ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں کہ خدا کو دیکھا تب کب کپ ہی تاریلی وہ بہت اتمنان سے دیکھا خدا اور سب دیکھا ہی نہیں بلکہ باتیں بھی کی قرآن کہتے ہیں فَأَوْهَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْهَا اللہ فرماتا ہے جو وہی ہم نے کر لی تھی اپنے محبوب پہ کر لی تو حضور علیہ السلام پر جو کپ کپ ہی تاریلی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی کیا ذمہ داری تھی لَيُزْهِرَوْا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس دین کے غلبے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے تو حضور علیہ السلام احساسِ ذمہ داری خلیلِ بُدْشِقَن خلیلِ بُدْشِقَن وہ ابراہیم خلیل جو بُدوں کو توڑنے والی ہستی تھی ان کے بنائے ہوئے کعبے پر تین سو ساٹھ بُد رکھی تھی حبل کو خداِ آزم سمجھا جاتا تھا تین سو ساٹھ بُد رکھ دیئے تھے ابراہیم کی تعمیر پر ربِ جلیل کے گھر پر بُد رکھے گئے کعبت اللہ پر بُد تھے اب بتائیں جب خدا کے گھر میں بُد خدا کے گھر پر بُد تو ان کے دلوں میں کتنے بُد ہوں گے ان کے اپنے گھروں میں کتنے بُد ہوں گے ان کی اپنی زندگیوں میں کتنے بُد ہوں گے حضور کو احسانس تھا کہ میرے اللہ نے مجھے کتنے بڑے کام کے لیے بھیجا بلکہ حضور کو احسانس اگر اپنی الفاظ میں کہیں کہ پتھر دل لوگوں کو موم عطا کرنا ہے بگڑے ہوئے لوگوں کو آسمان ہدایت کا تارہ بنانا ہے مردہ لوگوں کو مسیحہ کرنا ہے غبارِ راہ کو فروغِ وادیِ سینہ کا مقار عطا کرنا ہے انسانیت سسک رہی ہے لوگوں کو شعورِ انسانیت دینا ہے آوارہ پیشانیوں کو سجدے کا شعور دینا ہے اللہ کے قانون سے دور ہونے والے انسانوں کو قانون کا پابن کرنا ہے صدیوں سے لڑنے والے لوگوں کو اخدِ مواقعات کے دورے کے اندر پیرو دینا ہے جو انسان انسانیت سے آرہی ہو اس کا وجود زمین پہ بھاری ہو اس کو شعورِ انسانیت شعورِ بندگی نازے بندگی ادائے زندگی یہ ساری چیزیں عطا کرنا ہے اور پھر ایک دو چار لوگوں کو نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ چالیس لوگ کو سوار کر کے پھر آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ذمہ داری نہیں کہ مصر میں جب حالات خراب ہوں گے تو مصریوں کو نے کر کے مصر کو چھوڑ کر کے آبائی وطن ملک کے شام چلے جائیں گے ایسا نہیں تھا اللہ اکبر جنابِ نو کی طرح یہ ذمہ داری نہ تھی کہ بیاسی لوگ مسلمان ہوں گے اور باقی لوگ جب اسلام نہ لائیں گے تو ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی جائے گی کہ مولا ان سب کو گرک کر دے اور اللہ اکبر ایک بھی کافر زمین پر موجود نہ رہنے پائے اللہ اکبر بلکہ یہاں تو ذمہ داری الگ تھی جنابِ موسیٰ کی ذمہ داری بڑی جنابِ عیسیٰ کی ذمہ داری بھی بڑی جنابِ نو کی ذمہ داری بھی بڑی لیکن اللہ اکبر آمنا کے لال کی ذمہ داری کتنی بڑی تھی لِيُزْهِرَوْ عَلَدْ دِينِ كُلِّ کہ آپ کو تمام ادیان پر اس دینِ حق کو غالب کرنا ہے اور مستقع جانِ رحمت غلب ہے دین کے لئے تشریف لائے اب میرے آقا علی صلات و تسلیم نے جب تشریف لائے تو سب سے پہلے یہ بات جنابِ خدیجت القبرہ کو بتائی کہ میرے پاس فرشنہ یا طوائی نازل ہوئی آپ نے فوراں کا میں اس کی تصدیق کرتی ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول علی صلات و تسلیم نے ان لوگوں کو چنا جو لوگ حضور سے قریب تھے حضرت زید بن حارسہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے اور یہ مو بولے بیٹے بھی تھے اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جہول کریم یہ چچازات بھائی تھے اور حضور کی گود میں ان کی پرورش بھی تھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے قریبی دوست تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑے عرصے سے ساتھ میں تھے اس ذات کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یعنی کہ چار ہستیاں تھی عورتوں میں خدیجت القبرہ کو بتایا پچوں میں مولا کائنات کو بتایا غلاموں میں زید بن حارسہ کو بتایا اور پھر اپنے دوستوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چاروں نے ایک ہی بات سنی حضور نے کہا مجھ پہ وحی آئی ماں خدیجہ نے انکار نہیں کیا فورا کلمہ پڑھا مولا علی نے انکار نہیں کیا فورا کلمہ پڑھا زید بن حارسہ نے انکار نہیں کیا فورا کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے انکار نہیں کیا فورا کلمہ پڑھا بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات ارز کرو چار برادریاں ایسی ہیں چار برادریاں ایسی ہیں کہ وہ کسی سے محبت وہ کسی سے عقیدت نہیں کرتی محبت کرتی چار برادریاں ایسی ہیں جس میں عقیدت نام کی چیز نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتی ہے صرف محبت عقیدت معنی ہوتی نمبر ایک بیوی کی برادر یعنی جو بیوی ہوتی برادرزیاں مطلب جو بیوی ہوتی ہے بیوی وہ شوہر سے محبت کرتی ہے سب سے زیادہ محبت شوہر سے کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی بیوی کے دل میں شوہر سے محبت ہے عقیدت نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھیں کتنا بھی بڑا شوہر پیر ہوگا پوری دنیا ہاتھ چومے گی وہ کہے گی بس کیجی ہے نا اس کو محبت ہے عقیدت نہیں ہے وہ لڑے گی بھی وہ جھگڑے گی بھی مو بھی چلائے گی ہے نا کیونکہ اس کو محبت ہے عقیدت نہیں ہے بیوی کی برادری یعنی بیوی کبھی عقیدت نہیں کر سکتی شوہر سے بلکہ آپ نے سنا ہوگا میرا ذوق نہیں ہے لیکن بتا دو کہ وہ عقیدت کرتی نہیں ہے شوہر سے اس کو عقیدت ہوتے اگر کہیں عقیدت پیدا ہوگی تو اس کا مطلب شوہر ہے بڑا آدمی کوئی اگر اپنی بیوی کے دل میں اپنی عقیدت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے سمجھ لو کہ وہ دور کا سب سے بڑا انسان لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے پڑا ہے تاریخ میں کہ یہاں تک بیوی محبت تو اتنی کرتی کہ اپنی جان قربان کرتی بیوی بہت محبت کرتی کبھی مشکوک نہیں ہونا بہت محبت ہے لیکن عقیدت نہ کرے گی اگر شوہر عقیدت پیدا کرنے کے لیے کرامت بھی بتا دے ہوا میں اڑ کر تو پھر کہے گی کہ اسی لیے تو آپ تیڑے اڑتے تھے یعنی وہ کرامت میں بھی جو نقص نکالے گی بیوی وقت عقیدت اس کو نہیں ہے محبت ہے عقیدت نہیں دوسری بات جو غلام برادری ہوگی غلام غلام اپنے آقا سے محبت کرے گا عقیدت نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ رات و دن دیکھتا ہے نا آقا کو تیسری برادری بھائی بھائی اپنے بھائی سے پیار بہت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا اسی لیے تو کبھی اس سے بکرے پر جھگڑا بھی کر لیتا ہے کبھی تو تو میں میں بھی کر لیتا ہے بھائی ہے نا بھائی کی برادری بھی عقیدت نہیں ہے پیار ہے چوتھی چیز دوست دوست و دوست سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا ٹھیک یہ چار برادری ہیں جہاں محبت عقیدت نہیں ہے دوست و دوست سے محبت کرے گا عقیدت نہیں کرے گا کیوں چڑی پر ساتھ میں کھیل چکے ہیں اس لیے محبت ہوگی عقیدت نہیں ہو آج بھی اسکول کے دوست ملتے ہیں تو تنہائی میں کہتے ہیں کہ اسکول پڑھنے کے دور میں کیا مدرسے کے دوستوں ملتے ہیں تو تنہائی میں ملتے ہیں تو ہس ہس کر کہتے ہیں کہ کیا کیا سب سے آپ ہاتھ چموائیے وہ نہ چھومیں گے کیونکہ ان کے سامنے تو ساری چیزیں آیا ہیں کہ کب سائیکل چھوڑائی تھی کب کس کی سائیکل کیلی جائے وہ وال کیلی کھولی تھی کب کیا کیا تھا انہیں سب پتہ ہیں یہ تو ہوگا نا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے محبت کریں گے پیار کریں گے عقیدت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ویک پوائنڈ ان کے پاس موجود ہی ہماری کمزوریاں ہیں بھائی کے پاس بھی کمزوریاں کہ بچپنے سے دیکھ رہا ہے بی بی کے پاس بھی کمزوریاں ہیں کہ بیڈروم میں دیکھتی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے اور دوستوں کے پاس بھی کمزوریاں کہ آپ کرتے کیا ہیں یہ بات تو ہے نا تو چار برادریاں ہیں جو محبت کرتی ہے مقرقی عقیدت نہیں کرتی مگر اب آئیے آپ کو بتاؤں مگر جب مصطفی جان رحمت نے اپنی نبوت کی بات کی ہے تو دوسروں سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ بیوی تھی وہ بھائی تھا وہ گنام تھا وہ دوست تھا پتا چلا حضور علیہ السلام نے اپنی عقیدتوں کو ان کے دل میں پیدا کیا تھا جہاں عقیدتیں ہوا نہیں کرتی دوستوں میں صدیق اکبر کلمہ پڑھ رہے ہیں جو بچپنے کی دوست ہیں مطلب حضور کے بچپنے میں بھی بچپنہ ایسا تھا کہ بچپنے میں بھی حضور نے کبھی کوئی گام غلط نہیں کیا کوئی گام اپنی شان کے خلاف نہیں کیا اسی لئے تو صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا کہ جو بچپنے میں بے مثال ہو پھر وہ بلندی پر کیوں بے مثال نہیں ہو سکتے چچازاد بھائی نے کلمہ پڑھا جس نے گھر میں خوب حضور کو دیکھا تھا مولای کائنات نے کلمہ پڑھا گلام نے کلمہ پڑھا بیوی نے کلمہ پڑھا اس شان سے یہ حضور کی شان اور ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے سب سے پہلے جن برادریوں میں بے عقیدت عقیدت نہیں پائی جاتی حضور نے ان کے دل میں عقیدت پڑھا بیوی کے دل میں بھائی کے دل میں دوست کے دل میں غلام کے دل میں سال کے عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی